ایک حسرت ہے مجھے انہیں منانے کی وہ اتنے اچھے ہیں کہ کبھی خفائیں نہیں ہوتے بس ایک نام لکھنے کی عزازت نہیں ملی مجھے باقی ہم سب انہیں پہ لکھتے ہیں وہ بلکل پاگل ہے اور میں اس کا پاگل پاہن یہ عشق ہے یا کچھ اور یہ تو نہیں پتا مجھے پر جو تم سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ایک لڑکی ایک لڑکی آسمان کا وہ تارہ ہے جس کی ٹوٹنے سے اس کے اپنوں کی وش پوری ہوتی ہے شاید اسی لئے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے تاروں سے وش مانگو پوری ہو جائے گی نہ چاند کی چاہت مجھے نہ تاروں کی خواہش ہر جنم صرف تو ملے بس اتنی سی ہے میری خواہش میری تو بس ایک چھوٹی سی دعا ہے جن لمحوں میں تم مسکراتے ہو وہ لمحیں کبھی ختم نہ ہو کچھ اچھا ہونے پر جو انسان آپ کو سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ آپ کے زندگی کا سب سے کنٹ انسان ہوتا ہے اس لئے کبھی کچھ بھی ہو جائے انہیں کھونا مت تیرے گسے پر بھی پیار آتا ہے مجھے کوئی تو ہے زندگی میں میرے جو مجھے اتنا حق سے دھمکاتا ہے اوے مستر ہانسون میرے اس دل کو اب تمہیں رکھ لو بڑی فکر رہتی ہے ایسے تمہاری وقت میرا ہو نہ ہو میرا ہر وقت تمہارا ہو جان بھگوان جی اتنی چھوٹی سی وشن میری پلیز پوری کر دو کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے اپنا خیال رکھنا میرے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملا نہیں مجھے ملے بہت تھے پر تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے تھوڑا نادان ہے وہ تھوڑا شیطان ہے وہ پر جیسا بھی ہے میری جان ہے وہ میں ادھوری ہوں تم میری کمی ہو تم مانو یا نہ مانو تم صرف میرے لیے بنے ہو سنو جان مجھے میٹھے میں سب تم پسند ہو سامنے بیٹھو کے دل کے تو اسے قرار آئے گا تمہیں جتنا دیکھیں گے تم پہ اتنا ہی پیار آئے گا سنو جان آپ دنیا کے لیے ایک انسان ہو پر میری لیے میری ساری دنیا میری زندگی میری جان ہو تم میری سکون کا دوسرا نام ہو تم میرے نام کے ساتھ تیرے نام کا سہارہ چاہیے اوے سمجھ گئے نا تم یا تمہیں اور کوئی اشارہ چاہیے تمہارے بہت سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں اب بس اتنی سی دعا ہے میری کہ انہی میں رکھ لو مجھے زندگی بھر کے لیے آپ اور آپ کی ہر بات میرے لیے خاص ہے یہی شاید پیار کا پہلا احساس ہے پاس نہ ہو کر بھی تم اپنا احساس دلاتے ہو اپنی تصویر سے ہی تم ہمیں تڑپاتے ہو کبھی یہ مت سوچنا کی یاد نہیں کرتے تمہیں رات کی آخری اور صبح کی پہلی سوچ ہو تم پاس نہ ہو کر بھی تم اپنا احساس دلاتے ہو اپنی تصویر سے ہی تم ہمیں تڑپاتے ہو میں نے جب بھی رب سے سفارش کی ہے تیرے چہرے پر ہسی کی گزارش کی ہے میرے نام کے ساتھ تیرے نام کا سہارہ چاہیے اوے سمجھ گئے نا تم یا تمہیں اور کوئی اشارہ چاہیے تم ساتھ رہو یا نہ رہو تم خوش رہو بس اتنا ہی کافی ہے تمہارے بہت سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں اب بس اتنی سی دعا ہے میری کہ انہی میں رکھ لو مجھے زندگی بھر کے لیے سنو جان آپ دنیا کے لیے ایک انسان ہو پر میرے لیے اپنی ساری دنیا میں نے جب بھی رب سے سفارش کی ہے تیرے چہرے پر ہسی کی گزارش کی ہے تم ساتھ رہو یا نہ رہو تم خوش رہو بس اتنا ہی کافی ہے جو انجان ہو کر ملے تھے ہم سے پتہ نہیں کم جان لے کر جان بڑھ کرے ہمارے میرا پاغلت ساکھ پیار ہو تم دل کے کلوتے حق دار ہو تم دل بہلانے والے تو لاکھوں ملیں گے لیکن مجھے دل سے چھاہنے والا چاہیے اگر تم سمجھ پاتے میری محبت کی گہرائیوں کو تو میں تم سے نہیں تم مجھ سے محبت کر بیٹھتے کیوں نہ گھرور کروں میں اپنے آپ پہ مجھے اس نے چاہا جس کے چاہنے والے ہزاروں تھے سنو جان مجھے بس اپنے مسکرہت کی وجہ پرانو کون جیتے گا تم سے باتوں میں تمہاری تو جگہ ہوئی پلکے بھی بولتی ہیں کس کس سے چھپاؤں تمہیں اب تو تم میری مسکرہت میں بھی نظر آنے لگے ہو تم کچھ لینا شبہ اور شام سے یہ دل دھڑکتا ہے بس تیرے ہی نام سے اوہا خوبصورت ہوتا ہے وہ رشتہ جس کی شروعات دوستی سے ہوتی ہے آدھت ان کی کچھ اس طرح لگ گئی اب ان کی بیلکی سے بھی محبت ہو گئی کتنا پیارا ہوگا ہمارا پیوچر تم میری میں تمہاری اور وہ ہماری جان ہوگی جان آپ ہمیں پس اتنا حق دی دو کہ آپ روٹ ہو تو ہمارا کو پسکر جمعہ لیں کتنا پیار ہے اس دل میں یہ ہم کہہ نہیں پاتے لیکن یہ سچ ہے جان کہ اب ہم تیرے بینا رہ نہیں پاتے میں لب ہوں جب میری باتے ہو تم میں تم ہوں جب میری ساتھ ہو تم ہم نے ہاتھ پھیلا کے عشق مانگا تھا سنم نے ہاتھ چھو کر جان ایک پل نہیں رہا جاتا اب تمہارے بینا بس اب کبھی تم مجھے چھوڑ کے مچ جانا سنو جان مجھے اس وقت تم پہ بہت پیار آتا ہے جب میرے کہنے سے پہلے تم میری دل کی بات سمجھ لیتے ہو پتہ نہیں کیسا احساس ہے یہ جب سے تم ملے ہو سب اچھا لگ رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑھتا کہ مجھ سے پہلے ان کی زندگی میں کون تھی یا کتنی تھی مجھے بس فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ میرے بات ان کی زندگی میں اور کوئی نہ ہوں اس جسم سے پیار کرنے والی تو لاکھوں مل جائیں گے ہمیں ہمیں تو بس اپنی روح سے پیار کرنے والی کا انتظار ہے چپ کے سے ملتا ہے وہ سپنوں میں میرے صبح اٹھ کے ڈھونڈتی ہوں میں نشانے تیرے بھول جاتے ہوں تجھ میں تو میرا بس ایک حساس ہے مانا کہ تھوڑی نہیں پھوڑی ڈرپور پھو میں پر جس دن تم میرا ہاتھ پکڑنا دنیا کی سب سے سٹرونگ لگی بن جاؤں گی میں لوگ کہتے ہیں کہ میں لائف کو انجوائی نہیں کرتی اب کیسے بتاؤں انہیں کہ میری لائف تم ہو تو تمہارے بھی نہ میں انجوائی کیسے کروں جانا پلیز جلدی آجاؤں جس دن مجھے میرا لائف پارٹنر مل گیا سب سے پہلے وہ میرے ہاتھ سے چار تھپر پانچ لات اور دو گوسہ کھائے گا اتنا لیٹ آنے کے لیے it's my 21st birthday اب کون وش کرے گا مجھے بینہ تیرے میری ہر خوشی ادوری ہے سوچ تو میرے لیے کتنا ضروری ہے چار نینوں میں جب دو نین ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ جب جاتا ہے تب اسے پیار کہتا ہے کیا لکھو تجھ پہ تو تو بس ایک راس ہے جسے سب سے چھپا کے سنتی ہوں تو وہ احساس ہوں